بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا جی آج میں آپ سے اپنے وہ چلے ہوئے کارکوس والے ویلوگ کا دوسری کس نہیں لے کے آئے ہیں وہ ابھی نہیں آئے گی کیونکہ وہ اس کو اتنی پذیر آئی نہیں ملی کوئی تیارہ تر لوگوں نے آتو پسند نہیں کیا یا ناغوار گدربار وہ ایک میرا ٹارگٹ ہے اگر وہ ٹارگٹ اس کے لائکس اور ویوز کا وستہ کونچا تو پھر اگلی ہم انشاءاللہ میں اس میں اگلا جو نیکس فیس اپیسوڈ جو ہے اس کی وہ انشاءاللہ جو نہ میں وہ اپلوڈ کروں گا تو فیلحال آج کے لیے آپ کے لیے ایک حقائط جو کہ میں نے سوشل میڈیا پر کہیں پڑھی تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کریں ہو سکتا ہے پسند آئے اور اس میں جو میسج ہے وہ آپ تک پہنچے اور اگر آگے آپ اس کو پرچائیں تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا ایسے ہے جی کہ ایک مشہور مصنف نے اپنے مطالعے کے کمرے میں کلم اٹھایا اور ایک کاغذ پر دکھا گزشتہ سال میں میرا پریشن ہوا اور پتہ نکال دیا گیا بڑھاپے میں ہونے والے اس پریشن کی وجہ سے مجھے کئی ہفتے تک پسٹر کا ہو کر رہنا پڑا اسی سال میں ہی میری عمر ساٹھ سال ہوئی اور مجھے اپنی پسندیدہ اور اہم ترین ملازمہ سے سبگدوش ہونا پڑا میں نے نشر و شاہد کے صدارے میں اپنی زندگی کے تیس کیمکی سال گزارے تھے اسی سال ہی مجھے اپنے والے صاحب کی وفات کا صدمہ اٹھانا پڑا اسی سال میں ہی میرا بیٹا اپنے میڈیکلزم کے امتحان میں فیل ہو گیا وجہ اس کی کار کا حادثہ تھا جس میں زخمی ہو کر اسے کئی ماتا پلستر کرا کر گھر میں رہنا پڑا کار کا تباہ ہو جانا علیدہ سے نقصان تھا صفحے کے نیچے اس نے لکھا آہ کیا ہی برا سال تھا یہ مسنف کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اس کا خاوند غمزدہ چہرے کے ساتھ خموش بیٹھا خلاؤں کو کھور رہا تھا اس نے خاوند کی پشت کے پیچھے کھڑے کھڑے ہی کاغذ پر یہ سب کچھ لکھا دیکھ لیا خاوند کو اس کے حال میں چھوڑ کر خموشی سے باہر نکل گئی کچھ دیر کے بعد واپس اسی کمرے میں لوٹی تو اس نے ایک کاغذ تھام رکھا تھا جسے لا کر اس نے خموشی سے خاوند کے لکھے ہوئے کاغذ کے برابر میں رکھ دیا خاوند نے کاغذ کو دیکھا تو اس پر لکھا تھا اس سال گزشتہ سال میں آخر کار مجھے اپنے پٹے کے در سے نجات مل گی جس سے میں سالوں کر میں مپلا رہا تھا میں اپنی پوری صحت مندی اور سلامتی کے ساتھ سال کا ہو گیا سالوں کی ریاضت کے بعد مجھے اپنی ملازمت صرف ریٹائرمنٹ ملی ہے تو میں مکمل یکسوی اور راحت کے ساتھ اپنے وقت کو کچھ بہتر لکھنے کے لیے استعمال کر سکوں گا اسی سال ہی میرے والے صاحب پچاسی سال کی عمر میں بغیر کسی پر بوجھ بنے اور بغیر کسی بڑی تکلیف اور درد کے آرام سے اپنے خالق حقیقی سے جاملے اسی سال ہی اللہ تعالی نے میرے بیٹے کو ایک نئی زندگی عطا فرما دی اور ایسے حادثے میں جس میں ایک فلادی کار مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی میرا بیٹا کسی بڑی معذوری سے بچ کر زندہ سلامت رہا آخر میں مسنف کی بیوی نے یہ فکرہ لے کر تحریر مکمل کی تھی کہ واہ ایسا سال جسے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا اور بخیر کو بھی گزرا ملاحظہ کیجئے بلکل وہی حوادث اور بلکل وہی احوال لیکن ایک مختلف نکتہ نظر سے بلکل اسی طرح اگر جو کچھ ہو گزرا ہے اسے اس نکتہ نظر سے دیکھا جائے جو اس کے برقس ہوتا تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شاکر بن جائیں گے اگر ہم بظاہر کچھ کھو بیٹھے اس سے مصبت رویہ سے دیکھیں تو ہمیں جو کچھ عطا ہوا وہ بہتر نظر آنا شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَإِنَّا رَبَّا قَلُوا فَسْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّا أَكْسْرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور بے شک پیرا رب تو لوگوں پر فضل کرتا ہے لیکن ان میں سے شکر نہیں کرتے تو یہ ایک حقائط میں نے کہیں پڑھی میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں امیت ہے آپ کو پسند آئی ہوگی آخر میں آپ سے گزارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پوسٹ کو لائک بھی کریں اور اپنے عزیز و کارب سے شیئر بھی کریں دوست احباب سے اپنا خیار رکھئے گا اپنے عرق کے لوگوں کا خیار رکھئے گا ہمیشہ ہنسے مسکراتے رہیے گا اگلے ویلوگ تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم